السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق سلیجیے سبق نمبر 1031 حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے جب کسی کی نین اچات ہو جاتی تھی بعض مرتبہ آپ نے دیسا ہوگا کہ نین نہیں آتی نین اچات ہو گئی پریشان ہوتا ہے مرد بھی عورت بھی کروٹے لیتے رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے وہ دعا میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے اعوذ بکلمات اللہ التامہ مِن غاببِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِ عِبَادِهِ وَمِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ یہ دعا اسے یاد کر لیجئے یہ ہمیشہ آپ کے لیے بہت کام لے گی کہ یہ دعا انشاءاللہ جب بھی نین نہ آوے تو یہ دعا پڑھ لیجئے اور یاد کرنا بہت آسان ہے میں کہتا ہوں گھنٹو جو ہے موبائل میں رہتے ہو اور گھنٹو فیس بک پر بیٹھتے ہو دنیا پڑھ کے چیزیں یاد رہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا یاد کیجئے اور یہ قسم کا تعویز بھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے عبداللہ اپنے عمر کا دستور تھا کہ اپنے اولاد میں سے جو ہشیار ہوتے ان کو یہ دعا خود سکھایا کرتے تھے اور جو چھوٹے اور ناسمجھ ہوتے بچے یاد نہ کر سکتے تو یہ تعویز لکھ کر ان کے گلے میں یہی دعا لکھ کر عبداللہ اپنے عمر اپنے بچوں کے گلے میں لگا دیتے تھے تعویز ہے ایک قسم کا جو عبداللہ اپنے عمر کا معمول تھا یہ حدیث بسر موٹی جلد اول صفحہ اٹھاسی پر ہے اور یہی حدیث ترمیزی میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے نفائی میں بھی ہے اور تأثیر اتنے کثیر جلد تین صفحہ چار سو ستر پر بھی یہ حدیث ہے اس لئے یہ دعا خود بھی یاد کر لیجئے اپنے بھی بچوں کو یاد کر دیجئے اور اگر چھوٹے بچے یاد نہ کر سکتے ہوں تو اس کا تعویز بنا کر ان کے گلے میں لٹکا سکتے ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ایک بات اور سن لیجئے کہ کسی قسم کی یعنی یہ حدیث کی باتیں جو ہیں اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرو ہاں ادھر ادھر کی باتیں آگے بڑھانے کی کوشش مت کرو ادھر ادھر کی باتیں اگر آگے بڑھائیں یہ وعبال آپ پر آئے گا حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری طرف سے جھوٹی بات آگے پہنچائی وہ اپنا فکانہ جہنم میں بنا لے اس کے لیے میں حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں وہاں دیکھ لو یہ سچی حدیث ہے اور یہ دعا یاد کر لو اور ایک بات اور اہم سن لیجئے یہ جو دینی مجلس چل رہی ہے آج کا صدق چل رہا ہے اگر آپ کو اس کا انتظار رہتا ہے اور آپ فکر مند رہتے ہیں کبھی صدق کیوں نہیں آیا دیر کیوں لگی لا حضورہ سنیں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اگر یہ آج کا صدق آپ پر بوجھ بن رہا ہے اور اگر یہ دینی مجلس خالی آج کے صدق کی بات نہیں دینی کوئی مجلس بھی بوجھ بن رہی ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل مر گیا ہے اس لئے توبہ اور استغفار کی کسرت کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کے تحفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین